میرے نبی نے فرمایا کہ اپنے والدین کی مزار پہ جایا کرو فرمایا کہ اپنے والدین کی مزار پہ جایا کرو خصوصا جمعے کی رات کو جایا کرو ہم تو یہ ساری چیزیں بھول گئے دنیا نے بھولا دی اور فرمایا کہ اسلام نے جو آداب دیئے ہیں کہ وہ جیسے جس مرتبے کا آدمی ہے جس طرح زندگی میں جس عدب سے تم ان سے ملتے تھے ان کے سامنے پیش ہوتے تھے مرنے کے بعد جب اس کی قبر پہ حاضری ہو تو اسلام یہ آداب سکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد اسی عدب سے ان کی قبر پہ حاضری ہو آداب میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا تعلیماتِ اسلامی میں کہ جب تم وہاں جاؤ تو جلزی سے فاتح نہ پڑو کیونکہ وہ روح اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے گی تمہارے سلام دینے سے وہ خوش ہوئی ہے جیسے زندہ کو سلام کیا جاتا ہے ویسے سلام دو سلام کے بعد کچھ دیر ست جب آئے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تاکہ جس کے پاس آئے ہو وہ تیرا چہرہ دیکھ کر کہ یہ محبت والا تھا ہم نے محبت دی عزت دی اس نے بھی وفا کی اور آیا ہے تو آپ کے آنے سے اسے خوشی نصیب ہوگی ایک تعلیس ہوگا ایک انس پیدا ہوگا اور کچھ دیر کے بر جتنا کھڑے کہ ہو سکتے ہو کچھ دیر کے بر فاتحہ پڑو اور دعا کر یہ ساری چیزیں اسلام نے سکھائی کوئی فرقے واریت نہیں ہے یہ صوفیوں کی یا پیروں کو ماننے والے کی فقط عقیدت نہیں ہے یہ تو اسلام سکھاتا ہے یہ دین ہمیں سکھاتا ہے اس عدب سے جاؤ جس عدب سے زندگی میں پیش آتے تھے یہ اسلام سکھاتا ہے کسی فرقے کی بات نہیں کسی صوفی کی بات نہیں یہ دین کی باتیں ہیں یہ اصول دین کے دیئے ہوئے ہیں تو ہم جو یہاں آئے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ ہمارے آنے سے ان کی روح خوش ہوئی مشاہئی کی توجہات ہمیں نصیب ہوئی ہیں مجھے امید ہے کہ سجن سائیں بھی ادھر ہی متوجہ ہوں گے اور ہم سب کو نواز رہے ہیں ان کا فیض ہم سب کو مل رہا ہے اور انشاءاللہ ہر جگہ ملے گا جہاں کہیں ہم متوجہ ہوں گے ہمیں اپنے مشاہئی کا اپنے شیخ کا فیض انشاءاللہ ملے گا کیونکہ مدینے والا زندہ ہے تابندہ ہے حیات النبی کے ہم امتی ہیں اور ان سے تعلق رکھنے والے بھی ایک عبدی زندگی پاتے ہیں وہ عبدی زندگی والے ہیں اور ہمیں ان سے قیامت تک انشاءاللہ ملتا رہے ہیں یہ نسبت بڑی عظیم نسبت ہے اللہ اپنے مشاہئی کے صدقے ہمارے مشاہئی کے صدقے اپنے دو